دراب خانزادہ اور دلاور خانزادہ دونوں سکے بھائی تھے اور دونوں علی پور سیدہ میں اپنے اپنے خاندان کو لے لے کر الگ الگ حویلی میں خوشحال زندگی گزارے تھے بڑی حویلی میں رہائش پزید دراب خانزادہ یعنی آغا جان ان کی شادی فضیلت بیگم سے ہوئی تھی جن سے ان کے دو بیٹے حسن خانزادہ اور حسین خانزادہ تھے حسن خانزادہ کے شادی اکتس بیگم سے ہوئی تھی اور ان کے تین بچے ہماس خانزادہ، عائشہ خانزادہ اور آلیان خانزادہ تھے حسین خانزادہ کے شادی نائلہ بیگم سے ہوئی تھی جس سے ان کی دو بچیاں فاریہ اور سالیہ تھی سالیہ کے نسبت آلیان سے تیہ تھی جبکہ دوسری جانب لال حویلی میں رہنے والے دلاور خانزادہ یعنی آغا جان کے شادی زہرہ بی سے ہوئی تھی جن سے ان کی چار اولادے تھی سب سے بڑے زفر خانزادہ تھے جن کی شادی مقدس بیگم سے ہوئی تھی اور ان کے تین بچے تھے پیروز، لائبہ اور آہد اس کے بعد اکتس بیگم تھی جن کی شادی حسن خانزادہ سے ہوئی تھی اور ان کے تین بچے ہماس، عائشہ اور آلیان تھے اس کے بعد تیمور خانزادہ تھے جن کی شادی تابندہ بیگم سے ہوئی تھی تابندہ بیگم زہرہ بی کی بھانجی تھی اور ان کا نگاہ پہلے بلال ربانی سے ہو چکا تھا لیکن بلال ربانی کی شیطانی خسلت اور رفصتی سے پہلے تابندہ کو اپنے دوستوں کے سامنے بیابرو کرنے کی کوشش کی وجہ سے ان دونوں کا رشتہ تابندہ بیگن کی خواہش پر ختم کر دیا گیا اور ان کی شادی تیمور خانزادہ سکی جن سے ان کی دو اولادیں تھیں یومان خانزادہ اور نور خانزادہ اس کے بعد یاسر خانزادہ تھے جن کی شادی زلیخہ بیگن سے ہوئی تھی اور ان کے دو بیٹے مہد حارس اور ایک بیٹی شائنہ تھی الگ الگ حویلیوں میں رہنے کے باوجود دونوں خاندانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بیار اور محبت کا ٹوٹ رشتہ تھا دلاور خانزادہ اور دوراپ خانزادہ دونوں نہ صرف اپنے علاقے کے پنچائے تھے بلکہ انہوں نے خاندان کی روایت کو برقرار رکھتے بھی سیاست میں بھی اپنے جنڈے گار رکھے تھے ان کی اولادوں میں سے صرف حسن خانزادہ نے سیاست کو فروف دیا تھا باقی سب اپنا اپنا بزنس اور کام کر رہے تھے لیکن وہ سب یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی پرسکون زندگیوں میں زہر کھولنے کے لیے ایک تفاہ پھر سے بلال ربانی ان کی اصولوں کی دھجیاں بھی کھیلنے کے لیے آدم کا تھا وہ جس کے لیے اپنی منقوحہ کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی وہ اپنی مقروض دھندے اور تنظیم کو چنانے کے لیے حسن خانزادہ کو تابندہ بیکم کی ہی اولاد کے ذریعے دھمکانے لگا لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا کیا گیا ایک میسیج حسن صاحب کے بجائے حماس خانزادہ کی نظروں میں آ گیا کیا ہوا تھا اس دن اور کیا تھا اس میسیج میں جس نے حماس خانزادہ کو اس کے کیریئر سے کھیلنے پر مجبور کر دیا تھا جس دن اس کا سامنا نورے سے یومان کے کمرے میں ہوا تھا وہ اس کے بعد حسن صاحب سے نورے کے متعلق بات کرنے کے لیے ان کے آفیس جا پہنچا لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کا کوفت کے مارے برا حال ہو گیا ایک شہر جو اسے سب سے زیادہ کوف میں مبتلا کر دی تھی وہ تھا انتظار جو اسے حسن صاحب کے پارے ہونے کے لیے کرنا پڑ گیا کیونکہ اچانک ٹپٹی کمیشنر کے آنے پہ حسن صاحب اپنے لیپ ٹاپ بھی کھلا چھوڑ کے ساتھ ویزٹنگ رون میں جا چکے تھے انتظار سے بیزار وہ دیرے دیرے چلتا حسن صاحب کی میز کے پاس پہنچا اور بہت بے دیلی سے ان کی چیزوں کو دیکھنے لگا جب اس کی بے ساختہ نگاہ لیپ ٹاپ کی قدرے نیچے کو چھوکی روشن سکرین پہ پڑی تو اس کی سر میں ہی آنکے ٹھٹک سی گئی اس نے ہاتھ آکے بڑھاتے ہوئی سکرین سیدھی کی اور ان کے لیپ ٹاپ پہ آئی ہوئی میلز کھولنے لگا پہلی میل کھولتے اس کے جسم میں موجود خون کھولنے لگا جبکہ چہرہ مارے تیش کے لہو چھلکانے لگا پتہ بندہ بیگم کی سالوں پہلے کی ویڈیو تھی جس میں ان سے بلال ربانی اور اس کے دوستوں نے دسترازی کی کوشش کی تھی اس نے بینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ دوسری میل کھولی جو اسی ایڈریس سے موصول ہوئی حسن خانزادہ تمہارے پاس ایک خبتے کا آرٹی میٹ ٹیم ہے اگر تم نے ہماری ڈیل پہ غور نہ کیا تو نہ صرف یہ ویڈیو وائرل ہوگی بلکہ ایک تازہ ویڈیو بھی وائرل کی جائے گی جس میں یہی حال تمہاری بھتیجی کا بھی کیا جائے گا نورے خانزادہ یہی نام ہے نا اس کا سکرین پہ نمودار ہونے والے الفاظ کے ساتھ موصول ہونے والی نورے کی تصاویر دے کے اس کا خون کھول اٹھا جبکہ ماتے کی رکھویا پھٹنے لگی تھی تب ایک لمحہ لگا تھا اماس خانزادہ کو اپنا اگلا پلان تیار کرنے میں اور اسی پلان پر عمل کرنے کے لیے وہ ساری میلز مٹا کے نورے سے بات کرنے کے لیے اس کی یونی پہنچا لیکن مہا کا منظر دے کہ وہ کچھ کر بیٹھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہو گیا تھا اور اس طرح سے ہوا تھا کہ سب کچھ بھی گڑ کے رہ گیا کون سمجھے گا میرے بات اشارے اس کے ٹوٹ کر خاک میں ملتے ہیں ستارے اس کے اب ہمیں آنکھ اٹھا کر نہیں تک تھا وہ شخص کتنے مضبوط مراسمتے ہمارے اس کے جو سمندر میرے اطراف روا ہے سر خاک ڈھونتا رہتا ہوں دن رات کرا رہے اس کے اس کا نقصان حقیقت میں میرا اپنا ہے میرے حصے ہی میں آتے ہیں خسارے اس کے کتنی آسانی سے دیکھاتا اسے پتھر میں کتنی مشکل سے خد و خال سوارے اس کے سوت میں جتنا خلا ہے اسے پر کردے صدا اس دسلسل سے کوئی نام پکارے اس کے ختم ہو سکتی ہے اظہر یہ لڑائی اپنی اب بھی کچھ لوگ سلامت ہیں ہمارے اس کے محمود اظہر اس کے خاموش ہونے پہ یومان نے سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا جو نہ جانے کیا سوچ رہا تھا مجھے بتا کہا مکہ ماننا ہے پہلا مجھے تیرے مو پہ اس سارے عصاب شکن عصاب شکن میں سیپا مشکل خود کو نکالتا یومان سنبھلتے ہوئے بولا تو ہمارس نے چونک کے اس کی شکل دیکھی کیا مطلب ہے تیرا اس نے تیویر جڑھا کے اسے دیکھا جس کی سیاہ آنکھوں میں اس وقت اپنی ماں کی عذیت کا سوچ کے بیرانی چھائی ہوئی تھی لیکن وہ کمال حمد کا مظاہرہ کرتا خود کو سنبھالنے کی صحیح کرنے لگا تو زبردستی میری بہن کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو ایک مکہ کھانا تھا تجھ پہ واجب ہوگا نا یومان کی وضاحت پہ وہ چڑھ کے رہ گیا اے ہی اپنے جملے کے توسیے کرو میں یہ مکہ تمہاری بہن کے کمرے میں گھسنے کی کوشش میں نہیں بلکہ گھسنے کے بات کھاؤں گا کمینگی سے بھرپور لہچے میں بولتا وہ یومان کو آنکھیں گھمانے پہ مجبور کر گیا اسی لمحے گاڑی ایک چھٹکے سے حویلی کے پورٹیکوں میں جا رکی تو وہ دونوں خود کو اپنے اپنے محاظوں پہ کھڑا ہونے کے لیے تیار کرنے لگے آئیشہ پہ مشکل سب کی تشویہ کروا کہ وہ حماس کو سوفے پہ بٹھا کے دل کی بے کلی دور کرنے کے لیے کیچن کی طرف آیا جہاں وہ حضر توقع آنسو بہانے میں مصروف پیٹی نظر آئی آئیشہ اس نے دوبارہ پکارا لیکن جواب ندارد تب ہی اسے متوجہ کرنے کے لیے اس نے اس کے گندے پہ ہاتھ رکھا جو اس نے اگلے اپلک چھٹکے سے پرے چھٹک دیا ہاتھ نہیں لگائیں ہمیں وہ روتے ہوئے پھنکاری تو یومان نے بے یقینی سے اس کی حرکت اور اس کے انداز کو ملائزہ کیا یہ کیا بتتمیزی آئیشہ اس نے بہ مشکل کمپوسٹ لہجے میں پوچھا یہ بتتمیزی اور جو کس لالا کے ساتھ آپ کے گھر میں ہوئے اسے کیا کہیں گے آپ لالا نے آپ کی بہن سے بات کرنے کی کوشش میں گولی کھائی ہے تو آپ کیوں لالا کی بہن سے بات کریں ہیں وہ لال بھبو کا لہجے میں گویا ہوتی حد درجہ سب سے بدکومان لگی مجھے یا ہوت کو ہماس اور نورے کے مستے سے کمپیا نہیں کریں اس نے ناگواری سے اسے ٹوکا تو وہ مزید چھولا ستی کیوں لگتے کہ آیا آپ ہمارے صرف ایک کزن ہی نا تو اب آپ نے بھی ہم سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہم بھی آگا جان سے کہیں گے کہ وہ آپ کو بھی گولی مار دیں اس نے بینا سوچے سمجھے کہا تو یمان کو اندازہ ہوا اس نے فقط کورس کی کتابیں ہی پڑھیں باقی ورکل سے پیدا لی تھی اس بات پر شکر ادا کریں کہ میں فیلحال آپ کا صرف کزن ہی ہوں ورنہ جس قدر فضول آپ بولتی ہیں اس کا حل بطور شوہر میں ساتھ اچھے سے نکال سکتا تھا اس کو بازو سے پکڑ کے اپنے مقابل کرتا وہ بھاری لہچے میں گویا ہوا تو آئیشہ اس کی گریف میں مچ لی چھوڑے ہمیں ورنہ ہم چلا دیں گے وہ دبے دبے لہچے میں غرائی اور ایک نظر کچن کی تہلیز پر ڈالی ضرور چلائیں کیونکہ جس قدر میرے اندر آکھ لگی ہے میں آپ کو چھپ کرواتے ہوں اسے کسی طور ٹھنڈا کرلوں گا بے باگ اور کھلے ڈولے لہچے میں کہے کہ الفاظ اتنے بھی ناقابلے پہہم بھی نہ تھے کہ وہ سمجھ نہ پاتی تبی جیسے ہی الفاظ اس کے دماغ تک پہنچے وہ اپلے ہی لمحے سہم کے لب بھینزتی اب کمزور مضاہمت کرتی اس کی گریف سے اپنا بازو چھوڑوانے لگی آپ کے بھائی کے ساتھ رہنے کا اثر یہ ہوئے کہ کمینگی کے ساتھ تک ہی ٹائی بھی کوٹ کوٹ کے مجھ میں بھر چکی اس دی آغا جان کو باند کیجئے یا اپنے چھٹے ہوئے بدماش بھائی کو لیکن وہ سیاں کہ اس کے خوبصورت چہرے پہ گاڑے دل فری بلہچے میں بولتا ہوا رکا تو اس کی سانسوں کی تپش سے جلستی عائشہ دم ساتھ کی جبکہ دھک دھک کرتے دل کا شور کچن کی پیزا میں پھیننے لگا لیکن دل والے دلہنیاں لے جائیں گے بائیں آنکھ دباتے بھی اس نے بہت نرمی سے اس کے ماتے پہ جلتی لٹ کو آہونٹو سے اس انداز میں چھوا کہ اس کے لب اس کی پیشانی سے مس نہ ہوئے اگلی لمحے وہ ہوا کے چھونکے کی مانت کیجن سے نکل گیا جبکہ وہ وہیں بیدام ہوتی کیجن چیئر پہ گر سی گئی اپنے پر تھکن احساب کو پرسکون کرنے کے لیے وہ لمبا سا بات لے کے پریش ہوتی نیلی نائٹی میں ملبوس فارش روم سے باہیں نکلی تو خود کو تازہ دم محسوس کر رہی تھی پیروں کو چھوٹی سلکی نائٹی میں ملبوس اس کا مخملی سراپا دھمک رہا تھا پریسنگ میرر کے سامنے کھڑی ہوتی وہ اپنے ہاتھ پہ موسٹرائزر ملتی مارے جلے کے متعلق سوچ رہی تھی جسے وہ اب تک کال نہیں کر پائی تھی مگر آت وہ خود کو گزرے گیٹ ہفتے کی نسبت تازہ دم اور سٹریس پری محسوس کر رہی تھی ابھی اس نے سوچا وہ اسے کال کر کہ اس کی خیریت دریافت کرے اور ہماس کی درنگی پہ بھی اس سے کچھ معذرت کر سکے یہی سوچ کہ اس نے بیٹ پہ پڑا اپنا موبائل تھاما اور سکنین پہ امبوٹھا کھومانے لگی جب کھٹکے کی آواز پہ چونکتے بھی اس نے جیسی گردن کھومائی تو اس کی آنکھیں حیرتوں بے یقینی کی شدت سے پھیل کی تو اس نے بے یقینی سے اپنے سامنے موجود ہماس کو دیکھا جو سفید جیند کے ساتھ محرون ٹی شٹ اور بلیک شوز پہنے بہت تازہ دم دکھ رہا تھا جبکہ دوسری جانب نیلی نائٹی میں ملبوس اس کے نازک سراپے کو دیکھتا اپنے یہاں آنے کے مقصد کو فراموش کر گیا تھا اس کی بے باک نگاہوں کی لپک پہ ششتر کھڑی نورے کو جیسے ہوش آیا اس نے لپک کے سوپے پڑی اپنی شوال اٹھائی اور اپنے گیت لپے دی تم گھٹیا انسان تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ہوں آدھی رات کو میرے کمرے میں اس طرح گھستے ہوئے پر فسوں ماحول کو ایک لمحے میں توڑتی وہ غصے کی شدت سے چلائی جب وہ دو قدم آگے بڑا میں کمینہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا چور بھیوں اس لئے اس ٹاپی کو چھوڑیں مجھے یہ بتائیں کہ نکاہ کل کس رنگ کے ڈریس میں کریں گی اس کی بے نیازی پہ نورے کو پورا وجود دندے کی آگ میں جلس اٹھا تمہارے جنازے پہ کت سفید سوٹ پہنوں گی بہت بے رہمی کا مظاہرہ کرتی وہ چٹکھی تو سن میں ہی آنکوں میں بہت کچھ ٹوٹا ابھی میں آپ کو بیوہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر آپ نکل نکاح کے لئے ہامی نہ بھری تو تیمور خانزادہ سمیت علی مرزا جیسے والدین اپنے بیٹے کو کھو دیں گے صفاق لے جے میں بہت سے مائنی چھپائے وہ قدم قدم چلتا چھوٹی گیم میں بھی ہارنا نہ ماننے کے لئے ایڑی چھوٹی کا زور لگانے والی ہیں تو پھر اپنی زندگی کے اتنی بڑی جنگ میں بھی نہ لڑے پیچھے ہٹ رہی ہیں اسے بزدلی سمجھوئے اپنی شخصیت کا چام جس کے سبب آپ قدم پیچھے کر رہی ہیں اس کے پیچھے کوٹتے قدم اس کے الفاظ پہ تھمیب وہ شخص بہت چلاکی کے ساتھ اس کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا تم سے ڈرتی ہے میری جھوٹی میں کھیلتی اسی کے ساتھ ہوں جو میرے مایار کھو لیکن تم جیسے کھٹی ہے شخص کو میں دیکھنا گوانا نہیں کرتی وہ نفرت کی شدت سے چلائی تو ہماس دے زور سے اپنی دائیں مٹی کو بینچا اپنے اندر کی ہار کو اس الفاظی سے چھپانے کے کوشش مت کریں کھل کے لڑے اور بچائیں اپنی زندگی کہم نفوس کو میری کمینگی سے وہ پورا داؤ کھیلتا اس کے چیرے کے اتا چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا شرم سے ڈوب مرو لالا جان چھڑکتے ہیں تم پر اور تم ان کے متعلقی یہ سب سوچے بیٹھے ہو وہ بے بسی کے حساس سے چور ایک ہترد اس کے سینے پر مارتی تو ہماس کے سینے میں زور سے کچھ ٹوٹا شاید دل محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے اپنی دلی کیفیات کے برک وہ پرسکون لہچے میں بولا تو اس کی سنہری آنکھوں میں نفرت مزید گہری ہونے لگی ٹھیک ہے پھر جنگ لڑنی ہے نا تمہیں میرے ساتھ لڑوں گی میں جنگ لیکن اتنا یاد رکھنا کہ جنگ میں سب جائز ہے نا تو میں تمہارے نام میں ہاتھ قانونی کاغذ کا لحاظ کے بغیر تمہارے سینے پہ گولی ماروں گی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ تمہاری موت کی وجہ میں ہوں گی صرف میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اس کے الفاظ پہ گہری سانس پھڑتے ہوئے مسکرایا اتنی بڑی خوشخبری دینے کے بعد شکریہ دا کر سکتا ہوں اس کی طرف قدریں چھکتے ہوئے وہ مائنی خیز لہچے میں گویا ہوا تو اس کے خوبصورت چہرے پہ زہر خون تاثر پھیل گیا یہ رشتہ تمہاری گھٹیا خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں جوڑی بلکہ تمہاری زندگی کو جہنم بنانا چاہتی ہوں اس کا پرسکون انداز اسے آگ لگا رہا تھا اور وہ بے رحم اور جس قدر ہو سکتا تھا سفاک الفاظ کا استعمال کرتے ہو اس کے چہرے کا یہی سکون چھیننا چاہتی تھی میں منتظر ہوں گا لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا کے رکھئے گا مس خانزادہ سنجیب کی سے کہتے ہوئے بروکہ اور بدگمان کھڑی نورے کا ہاتھ پکڑ کے اسے نزدیک کھینچا تو وہ بے ساختہ و سچانک افتاد پہ اپنا توازن کھوتی اس کے بازو سے آن لگی میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی بھی انتظار کا قائل نہیں سرد لہچے میں بولتا وہ اس کے بالوں کو ہولے سے چھوکے اس کے پرے دیکلنے سے قبل ہی اس سے دور اٹھا یہ شاید تمہاری آخری خواہش تھی جسے تم نے اتنے دھڑلنے سے پورا کیا ہے وہ اس کے لمز پر جلستی نفرت سے غرائی تو دروازے کے جانی بڑھتا ہمار جیسے اس کی بچکانہ بات پر منذکرہ اٹھا اس کا جواب کل نکاح کے بعد دوں گا متبسم لہچے میں بول کے وہ دروازے کے پاس پہنچا اور اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا باہر سے کسی نے دروازے ایک چھٹکے سے کھولا تو وہ ٹھٹک گیا جبکہ دروازے کے پار کھڑا یومان رات کے اس پر اسے نورے کے کمرے میں دے کے ششتر سرائے گیا اور پھر جب اس کی نکاح کمرے کے وست میں کھڑی نورے کے نم چہرے اور ڈھرکی ہوئی چادر پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں غصہ حلکورے لینے لگا تو اس وقت نورے کے کمرے میں کیا کر رہا ہے یومان کے لہجے کے سرپنے ہماس اور نورے دونوں کو چنکا دیا تھا لیکن نورے اگلے ہی پلسر چھٹکتے ہوئے ڈریسنگ میرر کے سامنے پڑے سٹول پہ بیٹھ چکی تھی کہ وہ تو یومان سے ویسے ہی ناراض تھی ایسے میں ہماس کا اس طرح سے یومان کے سامنے اس کے کمرے سے نکلنا اسے پر سکون کر رہا تھا کیونکہ وہ ان دونوں سے ہی اپنی عذیتوں کا بدنا لینا چاہتی تھی نکاح کی ڈیٹ فائنل کرنے آیا تھا ہماس کے جواب پہ یومان نے با مشکل اپنے اٹھتے ہاتھ کو کنٹرول کیا اور ایک سر تنگا اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی نکاح کی ڈیٹ نیچے آگا جان سے فائنل کرو یہاں اس پہر تم کیا کر رہے ہو اس جیسے اس پہر اس کا نورے کے کمرے میں سب کی لائنمی میانہ بہت کھٹک رہا تھا نکاح کے جوڑے کا کلر سیلیکٹ کروانے آیا تھا ہماس کے ڈیٹائی اروج پہ تھی جس پہ ضبط کھوتے یومان نے اپنے نائے ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پہ رسید کیا تو سچانک حملے پہ اپنے فون پہ مصروف نورے نے تھٹک کے ان کی طرف دیکھا جو اس کے کمرے کے دروازے کے پیچھو بیچ کھڑے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے ہونے والے بہنوئی کی یوں عزت نہیں کی جاتی یومان خان زیادہ اپنے گال کو سیلاتے ہوئے اس نے بے بھی جوابن اس کے رخصان پہ مکہ جڑا تو اب کی بات وہ خود پہ کابو نہ رکھ سکی کیا جنگلی پن شروع کیا ہوئے نکلے میرے کمرے سے آپ دونوں وہ ایک دم سے چیخی تو کھلے دروازے سے نکلتی شور کی آواز سنکے بہت سفرات تیزی سے وہ تلخی سے گویا ہوا تو تابندہ بیگم میں پریشانی سے اسے دیکھا جو دوستی بھلائے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے زندہ درگور کر دیکھا کچھ دیر قبر منصوری دے چکی ہیں یہ میری پابندوں نے کی اس کی ناگواری اور وہاں موجود باقی افراد کی موجودکے کو خاتر میں لائے بغیر وہ کمینگی سے گویا ہوا تو یومان بھوکے شیر کی مانت اس پر جھپٹا اور اس کا گریبان اپنے ہاتھوں میں دوچا اپنی بگواس بند کرو ورنہ میں فراموش کر دوں گا کہ تم میرا دوست ہے اس نے غراتے ہوئے کہا تو سب بے ساختہ اسے ہماس سے پرے کرنے کو اس کی جانب لبکے جبکہ یومان میں اس غیر متوقع رویے پہ نورے بھی قدر پریشان ہو گئی تھی کالر چھوڑ اس کی بات کے جواب میں ہماس نے سرد لہجے میں کہا تو اس کے لہجے کی کارٹ پہ یومان کی منت کرتی تابندہ بیگم اور آہت نے چونکے اس کے جانب دیکھا لیکن یومان بینہ اصل لی اس کے کالر کو یوں ہی جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتا پھیسے گھر آیا میری بہن کے کمرے سے نکل اور آج کے بعد میری بہن کی اس کے تیش زدہ الفاظ اس کے ہونٹوں میں تھے جب وہ اپنا زب کھوتا اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ جماتا اسے خود سے پرے دھکیتا اب اس کے موں پہ تابر توڑ مکے برسا رہا تھا ہماس یومان بہت ساری چیخیں یہ اکلاخت بلند ہوئی تھی لیکن وہ ان چیخوں سے بے نیاز ایک دوسرے سے گھتم گتہ ہو چکے تھے سٹاپ اٹ ایک دم سے نورے کی چلاتی آواز پہ وہ دونوں ہی اکلاخت رکھے اور ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا جو کچھ تم چاہتے ہو وہ کل ہو جائے گا اس کی مزید تماشا مت بناو اور جوئی آسے وہ بھی لچک اور تلخ لہجے میں بولتی وہاں وجود سبھی افراد کو ششتر کرکی ماں سوائے ہماس کے تم پاکن ہو چکی ہو نورے تم ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ کیسی جنگی بسر کر سکتی ہو اپنے ہونٹوں کے کناروں سے نکلتے خون کو ہاتھ کی پچھ سے ساپ کرتا یومان سرٹ لہجے میں گویا ہوا تو اس کے چہرے پہ اس تیزائیہ سے مسکان پھیل گی یہ ناپسندیدہ شخص آپ کا دوست دلالہ اس کے لہجے میں چھپی کارٹ کسی سے بھی پوشیدانی تھی لیکن میں اس دوستی کے باوجود بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا وہ پہلے سے بھی زیادہ سرٹ موری سے گویا ہوا تو ہماس نے ناک سے بیتے خون کو انگلی سے سمیٹھتے ہوئے سپارٹ نگاہوں سے اسے کھورا میں آپ سے اجازت مانگ بھی نہیں رہی اس کی خودسری عروج پہ تھی جو سب کوئی نالا کر رہی تھی نورے روتی ویتابندہ بیگم نے اسے فہمائشی انداز میں پکارا اس کی اجازت مت لیں لیکن کیا باپ سے اجازت لینے کی بھی زیمت نہیں کریں گی آپ اچانک تیمور خانزادہ کی بارہوب آواز گوٹی تو سب ہی چونکتے ہوئے مڑے جہاں ان کے عقب میں دوراب خانزادہ تیمور خانزادہ اور زفر خانزادہ کب پہنچے انہیں خبر نہیں ہوئی تھی اگر آپ کا فیصلہ میرے فیصلے کہ حق میں ہے تو آپ اجازت دے دے بابا سرکار نگاہیں چکاتے ہوئے اس نے اپنے گیٹ چادر کو مزید مضبوط کرتے ہوئے درے پردہ اپنا جواب بتایا تو نجانی کیوں ہماس کو بے پناہ کھٹن کا احساس ہونے لگا وہ اس سب نے ایک بیٹی کو اپنے باپ کے سامنے لا کے کھڑانی کرنا چاہتا تھا تایا سرکار میں نورے کی رضا مندی لے کے آپ سے بات کرنے والا تھا آپ کی اجازت کے بغیر ہم اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے وہ اپنی دلی کی ایٹیت کے اتنی آلہ پائے گی کمین کی دکھانی ہو تو پہلے اپنے اندر کی شرافت کو مکمل مارو ایڈیٹ وہ بے ساختہ کڑا اگر آپ واقعی ایسا چاہتے تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی کیا بھی یہاں سے چلے جائیں اور آج کے بعد اس ذہن کے ساتھ اس حویلی کی تحلیز پار مت کیجئے گا کیونکہ آپ کی وجہ سے اس خاندان کا شیرازہ بکھرنے کو ہے تیمور خانزادہ نے جواب انخطرناک سنجید کی سے کہا تو سب نہیں سانس روکتے ہوئے حماس کو دیکھا جس کے چیرے کا رنگ فوراں بدلا تھا اس فیصلے کی وجہ جان سکتا ہوں اس کے لہجے کا سرپن فوراں کہہ رہا ہوا میں نورے کا بابور مجھے حق کے انکار اور اقرار کا انہوں نے اس کے بے خوف انداز کو ملائزہ کرتے ہوئے سنجید کی سے جواب دیا جب حماس کے بولنے سے قبل ہی نورے بولو ٹھیک میں حماس سے نکاح کا فیصلہ منظور ہے بابر سرکار کل نکاح ہے میرا حماس کے ساتھ وہ اس وقت انتقام کی جت میں اپنے ہر طرح کے انجام سے بے خوف ہو چکی تھی یہ مطبولو نوری خانزادہ کہ کچھ دن پہلے تمہارے کہے پہ میں نے اسی حماس کو حویلی کی تحلیز پار کرنے کے جن میں گولی ماری تھی اور اگر اب تم نے یوں اس کے ساتھ نکاح کیا تو میں اس حویلی کے دروازے تم پہ بھی بند کر دوں گا اپ کے ضبط کی تنابع چھوڑتے آغا جاننے غیز و غضب کا شکار ہوتے بارو پلیجے میں کہا تو وہاں موجود سبھی نفوس کو اپنے سروں پہ حویلی کی چھت گرتی محسوس ہوئی نہیں تابدہ بیگم نے تڑک کے ساس اور شہر کو دیکھا اور پھر ایک نظر بیٹی کے سفید پڑھتے چہرے کو دیکھا اور لپک کے بیٹی کے نزدیک ہوئی اور اسے اس کے فیصلے سے باز رکھنا چاہا اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے اس کے سرخ ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے نکلے تو یومان اور ہماس دونوں نے بیک وقت اس کے جانب پہ چینی سے دیکھا نورے ٹون ہماس نے بے ساختہ اسے روکنا چاہا جب اس نے کارٹ دا نگاہوں سے اسے دیکھا جنگ میں سب جائز ہے نا تو قدم پیچھے کیوں اٹھا رہے ہو تم نے میرے شوق میرے جذبات میرے رشتوں میری محبت کا خون کیا نا تو ان سب کی ہی قسم تمہیں خون کے آنسو رولاؤں گی وہ دو قدم اس کے نزدیک ہوتی نفرت اور حکارت سے پنکاری اور سب کے روکنے سے قبل کمرے میں داخل ہوتی دروازہ زور سے بند کر گی دروازے کی زوردار آواز وہاں موجود سبھی افراد پر ایک بھاری سلک کی مانیت پڑی تھی کل آ کے لے جانا اسے یہاں سے اور کل کے بعد کبھی دونیس حویلی کا روک نہ کرنا دروازہ بند ہونے پہ آگا جاننے سے پارٹ لہجے میں اکم جاری کیا تو تا بندہ بیگم ہوش کھوتی پاس کھڑے یومان کے مضبوط بازوں میں بکھر گی تائی سرکار ہماس بے صافتہ ان کے جانب لپکا جب ماں کو سنبھالتے ہیں یومان نے تنفر سے اسے دیکھا اپنے قدم وہیں روک لو ہماس خان زادہ اچھاؤ اپنے گھر جا کے حفاظت کرو اپنی بین کی کیونکہ میرا جوابی بار تم سے نہیں پاؤ گے کروکر سے کہتے بے وہ ہماس کے تن بدن میں آگ لگا گیا وہ بپرے ہوئے شیر کی مانت اس کے جانب لپکا تیری تو اس کے گریبان کی طرف بڑا تو آہد نے با مشکل اسے روکا پاگل مت بنیتا ہی سرکار کوئی دیکھ لیں اس نے تا بندہ بیگم کے بے ہوش وجود کی طرف اشارہ کیا تو اسے جیسے ہوش آیا اور پھر وہ ایک خون فوار نگاہ یومان پر ڈال کے لمبے لمبے ڈھاک پڑتا وہاں سے چلا گیا جبکہ اس کے اس نگاہ نے وہاں موجود سبھی اپراد کو بابر کروا دیا تھا کہ سالوں سے چلتی بے مثال دوستی اب ایک ناہ کہانی سی دشمنی میں بدل چکی تھی حویلی کے اندرونی حصے کا دروازہ ایک چھٹکے سے کھورتے بے وہ اندر داخل ہوا تو وہاں جلتی بتیوں کو دیکھ کے تھٹکیا کیونکہ وہ رات کے اس پر وہاں موجود کسی کے بھی جاکنے کی توقع نہیں رکھتا تھا لیکن شاید حویلی سے یہاں اطلاع مل چکی تھی تبھی آغا جان سمیت سبھی مہا موجود تھے کہاں سے آرہے ہیں آپ حسن خانزادہ جو اپنی ٹپ شیڈو سے بمشکل وقت نکال کے آئے تھے انہوں نے تعدیبی نگاہوں سے اس کا حلیہ دیکھتے ہوئے اس دبسار کیا حویلی گیا ہوا تھا اس نے آہستگی سے جواب دیا اور خود کو ایک نئے محاذ کے لئے تیار کرنے لگا اس وقت اس طرح سے حویلی جانا اور وہ بھی اپنی ہی قزن کے کمرے میں جانا کیا آپ کی یہی تربیت کی گئی ہے حسن صاحب کا فشار خون پلند ہو رہا تھا بہت کچھ ایسا کر جانا پڑتا ہے جو ہمیں زیب نہیں دیتا اس نے نپے تلے انداز میں جواب دیا تو آغا جان اپنی جگہ سے اٹھے حماس خانزادہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے میرا بھائی آپ کی ماں کا میکہ اور آپ کا ننیال چھوٹ رہا ہے اس بات کا اندازہ ہے آپ کو وہ اس کے صرف چہرے کو دیکھتے ہوئے سجید کی سے گویا ہوئے تو اس سے نجانے کیا کچھ یاد آیا آغا جان آپ آئیشی اور آلیان کے نانا جانے میرے آپ یومان کی طرح دادہ جانے ٹھیک ہے آٹھ سالہ حماس نے دوراب خانزادہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے مان سے کہا کیونکہ اسے جب کہا گیا کہ دوراب خان اس کے دادہ نہیں نانا ہے تو تب اس نے کہا تھا کہ میرم کا نوازہ ہی نہیں پوتا بھی ہوں کیونکہ یومان اور حماس الگ الگ نہیں ہیں تب سے اب تک وہ دوراب خانزادہ اور دلاور خانزادہ دونوں کا پوتا کے الگانا پسند کرتا تھا ہاں اگر کبھی زیادہ کوئی فرمائش کرنی ہو تو دوراب خانزادہ کو نانا ہو اور دادہ دونوں بنا لیتا اسے اس لمحے بہت پوری طرح سے گزرے باقت میں آکٹوپس کی طرح جگڑا تھا تو اسے بے ساختہ آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی لیکن میں نورے سے دستبردار نہیں ہو سکتا یہ الفاظ کہتے ہوئے اسے نورے کی نفرت انگیز اور کارتہ نگاہیں یاد آئی تو دل پہ پڑا بہت مزید پڑنے لگا جسے نظر انداز کرتا چلا گیا میں معذرت خواں ہوں ماں بیگم لیکن میں خود غرض ہو گیا تھا اس نے باقی سب کو نظر انداز کرتے ہوئے روتی ہوئی اکدس بیگم کو مخاطب کیا کہ اسے اس وقت اکدس بیگم اور نورے کا دکھ ایک جیسا لگ رہا تھا جن سے ان کا میکہ چھوٹ رہا تھا لیکن وہ غلط تھا وہ میں ہی گھڑی آئیشہ کو بھول گیا تھا اس کا میکہ بھی کچھ دنوں میں بہت بھیانک انداز میں چھوٹنے والا تھا کل میرا نکاہ ہے نورے سے نورے کی رضا مندی سے ہی اس لئے پلیس میرے ساتھ چنے آپ لوگ وہ اکدس بیگم کے قطعوں میں بیٹھتا ان کے دونوں ہاتھ تھامتے بے بولا تو سسکتی ہوئی اکدس بیگم کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ بیٹی کی خواہش پوری ہونے پہ خوش ہوں آپ لوگ کے بچھڑ جانے پہ افسر داؤں ہم اس پاگلپن میں آپ کا ساتھ نہیں دینے والے آغا جان کی سخت قبیدہ خاطر آواز گھنڈی تو ہماس نے ایک بے تاثر نگاہ ان پہ ڈالی میرا نگاہ سمجھ نے ناس سے ہی اپنی پوتی کے لیے چلے جائیے سپاٹ انداز میں کہتا وہ اندر کے شور سے گھبراتا وہ ان سب کو یوں چھوڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ وہاں کڑی آئیشہ بھائی کے ہٹ درمی دے کے سن پرتی جاری تھی کیونکہ اس کے ذہن میں کچھ دیر قبر یومان کے موبائل پر کہے الفاظ گنجرے تھے میں نے آپ سے بہت محبت کی لیکن آپ کے بھائی کی بدولت یہ محبت انتقام میں بدلنے کو بیتاب ہو رہی ہے ہماس کو سمجھائیں آئیشہ پرنا مجھے بھولنا پڑے گا کہ آپ میری اولین چاہتے ہیں اناوں کے قلعے میں قید وہ دونوں انسان ان دونوں لڑکیوں کے جذبات سے پوری طرح کھیلتے جارہے تھے چل پیر سائی کوئی آیت ہو کوئی ایسا اس میں آزم پر وہ آنکھیں میری ہو جائیں کوئی سومو سلات درود بتا کہ وزد وجود میں آ جائے کوئی تصفیح ہو کوئی چلہ ہو کوئی ورد بتا وہ آن میرے مجھے جینے کا سامان ملے گر نہیں تو میری عرضی مان مجھے مانگنے کا ہی ڈھنگ سکھا کہ عشق میں ہی میرے سجدوں میں اور ہون تھرہ تھر کام پہ بس میری خاموشی کو بھید ملے کوئی حرب ادا نہ ہو لیکن میری ہر ایک آہ کا شور وہاں سر ارش مچے میری عشقوں میں کوئی رنگ ملا میرے خالی پن میں پھول کھلا مجھے یاد ملا سرکار ملا اے مالک ملک کے شاش سائیں مجھے اور نہ کوئی چاہ سائیں میری عرضی مان نہ خادی مور مجھے مان بہت میرا مان نہ توڑ چل پیر سائیں کوئی آیت پھو کوئی اس میں آزم ایسا پر وہ آنکھیں میری ہو جائیں اگلی دن کا صورت جہاں بہت سے افراد کے لئے نئی امن کے لے کے بیدار ہوا تھا وہیں وہ بڑی عویلی اور لال عویلی والوں کے لئے آنے والے وقت کا ایک نئے ایک انہونہ سا پیغام لے کے آیا تھا اپنے کمرے میں موجود نورے نے بیٹ پہ پڑے باکس گناہ کباری سے دیکھا جس میں پڑا آف آئیٹ رنگ کا برائیٹر فراک اور میچین جولری اس کے تن بدن میں آگ لگا گی اس نے بے دردی کی آخری حدوں کو چھوٹے ہوئے وہ باکس ملازمہ کو بلا کے بیش قیمت جیوڑی سمیت اس کے حوالے کیا اور خود سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنی وارڈ روپ کے سامنے کھڑی ہوگی میری سانسوں کو میرے لئے عذیت بنایا تم نے میں تمہارے جینے کو تم پہ حرام کروں گی گہرے سیاران کے سادہ فراک اور پجامے کو کھینچ کے نکال دی وہ نفرت سے سوچتی آنسو بہا رہی تھی اسے کل رات اپنی دوست کا میسیج ریسیب ہوا تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ حماس نے مارچ کے سر کو بے دردی سے زمین پہ بار بار ماننے کی وجہ سے اس کے دماغ پہ بہت گہری چھوٹے آئی تھی جس کی وجہ سے وہ کومہ میں جا چکا تھا اس خبر کو سننے کے بعد اس کے اندر لگی آگ مزید بھڑک گئی تھی اور اس نمہے وہ اپنے فیستے پہ مزید ڈٹ گئی تھی حماس خانزادہ کے غرور کو نیست و نابود کرنے کے لیے اگر اسے کچھ چھوڑنا بھی پڑتا تو وہ چھوڑ دیتی کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ جب پلٹ کی آئی تھی تو سب اسے اپنا لیں گے لیکن اس سے پہلے اسے اس کے غرور سمیت خاک میں ملانا تھا اپنے ماسٹر بیٹروم میں لگے دیوار کی شیشے کے سامنے کھڑا وہ آفرڈ چلوار سوپے ملبوس کپ لنکس لگاتا سنویں آنکہ اپنے عکس پہ مرکوز کیے ہوئے تھا اندازہ نہیں تھا کہ اس عشقی کامیت اس قدر بحشی اور صفاق طریقے سے کرنا پڑے گی تلفی سے مسکراتے بھی اس نے گلے میں پہنی نورے کے ہی لافٹ کو گریبان کے اندر کیا اور اپنے بٹن لگانے لگا میری زندگی کے ایسی انمول چاہا تو آپ جسے پانے جسے بچانے کے لیے میں نے ہر شہر ہر رشتے کو کھو دیا اور امید باسک ہے کہ جان بھی کھو بیٹھوں گا اپنی فیورٹ پرفیون کا بے دریغ استعمال کرتے وہ دلی دل میں اس سے مہوے کلام تھا جو اس کے ذکر سے بھی خار کھاتی تھی بالوں کو سیٹ کر کے اس نے ایک کائرانہ نگاہ اپنی تیاری پر ڈالی آف وائٹ شرواز سوپے مربوز وہ پیروں میں پشاوی چپر پہنے اب بیٹ پہ پڑی اپنی کریم کلر کی چاتر کے جانب پڑھا تھا اس نے چاتر اٹھائی اور اسے اپنے کندوں پہ پھلا کے سائٹ ٹیبل پہ رکھی اپنی چیزیں اٹھائی اور دروازے کے جانب قدم بڑھائے عشق کو جنگ کے پڑھتے میں چھپا کے آپ کو اپنا آپ سوپنے کا اور آپ سے آپ کو جنانے کا وقت پان پہنچا ہے نورے ہماس خانزادہ خوشکن احساس بہت سبک روی سے اس کے جذبات تو اس حساب میں سرشاری پڑھتا چند پر کے لئے اس کے ہونٹوں پہ خومار آلوت مسکان بکھیر گیا وہ سب ہال میں بیٹھے ہوئے خاموشی سے نورے کے آنے کا انتظار کرے تھے چند میں قبلی بڑی حویلی سے ہماس خانزادہ اپنے وعدے کے مطابق ایک مختصر سی بارات لے کے لال حویلی کی دہلیز پیان پہنچا تھا لال حویلی کے سب ہی افراد کے چیرے بتا رہے تھے کہ اگر ان کے ہاتھ ان کی لاتنی کی زیت نہ باندی تو جو ہر لحاظ ہر رشتہ بھوڑ کے اسے گولی مار سکتے تھے وہ یوں دھڑلے سے ایسی بن بلائی بارات لانے تو اسے گولیوں سے چھڑنی بھی کر سکتے تھے لیکن ہماس خانزادہ نے ثابت کیا تھا کہ وہ سب کی موجود کی میں خون کی ہولی کھیلنے کے باوجود اسے لے جائے گا اور وہ واقعی لینے آن پہ انچا تھا یہ بارات کوئی خوشکن طریقے سے نہ تو آئی تھی نہ ہی بلائی گئی تھی کہ ان کا سواگت کیا جاتا یا خاطر توازوں کی جاتی لیکن زلیخہ بیگم و زارہ بھی نے موکے کی نزاکت دیکھتے ہوئے ان کے سامنے ریفریشمنٹ کا سامان رکھا لیکن کسی نے بھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اور پھر جان گسل نبھوں کے انتظار کے بعد وہ آئیشہ شائنہ اور زلیخہ بیگم کے ہمراہ آتی ہوئی دکھائی دی سیاہ رنگ کے پروک میں ملپوس ہو سیاہ نیٹ کا ہی دوبتہ سر پہ ٹکائے سیاہ شال جس کے بارڈر پہ گولڈن کا مہتا کندوں پہ رکھے بے تاثر اور سادہ چہرے کے ساتھ چلتی بھی بینا کسی سے ملے سامنے سوفے پہ برا جمان ہوگی اسے اپنی پسند کے برات سوٹ میں دیکھے برا لگنے کے باوجود نہ جانے کی اس کی آنکھوں میں ایک تبسم سچھلکا جو سنگل سوفے پہ بیٹھے یومان کو سلکا گیا اس نے درزیدہ نگاہ خود سے دانستن چھکتی عائشہ پہ ڈالی تو آنکھوں میں پوری سرائر چمک پڑ گی نکاح شروع کیجئے مولوی صاحب زفر صاحب کے سنجید کی سے کہنے پہ ایک تفاہ نورے کا دیر وہ سب کچھ چھوڑتی یہاں سے کئی دور بھاگ جائے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی بس اپنے مٹیوں کو زور سے بھینتی اس لمحے کے لیے خود کو تیار کرنی لگی جو اس کی زندگی کا سب سے نہ پسندیتا لمحہ بن کے اس پہ اترا تھا آغا جان کی اجازت پہ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تو حویلی میں سوائے ان کی آواز کے ایک روح میں اترنے والی خاموشی چھاگی نکاح ہوتے ہی سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ماں سوائے نورے کے جو بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی جیسی مٹی کا بے جان مجسمہ لگ رہی تھی جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جائے گا اس کی ایک ایک جنبش کو گہری نکاحوں سے دیکھتا ہماس اس کی اس انداز پہ اچھمبے کا شکار ہوا تھا لیکن اس سے قبر کے وہ مزید ہور کرتا تیمیر صاحب کی سرد مہر آواز نے سب کی دلوں کو جیسے نوٹ ڈالا نورے کی رخصتی کی تیاری کریں آپ لوگ یومان جاؤ چچی کی مدد سے نورے کا سامان لے کے جاؤ ان کی بے لچک آواز پہ عورتوں کے آنسو بے لگام ہوئے لیکن وہ تب بھی یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر جب اس کا بیٹ لے کے یومان نیچے آیا اور تب اندہ بیگم اسے دل سے لگا کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی وہ تب بھی نہ ٹس سے مس ہوئی اور نہ ہی اس کے آنسوں سے کوئی آنکھوں سے کوئی آنسو ٹپکا تیمیر صاحب اور دوراب خاندادہ کے علاوہ حویلی کے سب ہی افراد نے اسے بہت افسردگی سے مل کے حویلی کی دہلیز تک چھوڑا تھا جہاں سے آکے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سو سو کرتی آئیشہ نے اسے ہماس کی سیاہ پرادو کی فرنٹ سیٹ پہ اسے بٹھایا جس لمحے آئیشہ نے نورے کو ہماس کی گاڑی میں بٹھایا تھا ٹھیک اسی لمحے نورے کا اغواہ کرنے کے لیے بلال ربانی کے آدمیوں کی گاڑی بھی نکل پڑی تھی کیونکہ حسن خاندادہ نے اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہتے ہوئے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تھا اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کہ آئیشہ پلٹی تھی کہ اسی لمحے دروازہ کھول کی وہ خوش پوئے بکھیٹا ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا میرے پاگل پیا میری چاہت نہ کر مجھے دیکھا نہ کر مجھے سوچا نہ کر میری بے خواب آنکھوں میں چھانکا نہ کر میں تو کھو جاؤں گی مجھے ڈھونڈا نہ کر میں ہوں بادے سبا جو کہ رکتی نہیں میں ہوں ایسی گھٹا جو برستی نہیں میں ہوں ایسی لہر جس میں حل چل نہیں نہ تم کو ڈبو دیں یہ لہریں گہیں میرے پاگل پیا ایسی خواہش نہ کر میں وہ سپنا ہوں جو کبھی سچا نہ ہو میں وہ امید جو کہ ادھوری رہے میں وہ رستہ کے جس کی نہ منزل ملے میں وہ سہرہ کے جس میں بھٹک جاؤ کہ میرے پاگل پیا ایسے رستے نہ چل میں ہوں ایسی کرن جو کہ بے نور ہے میں ہوں ایسی ندیب جو کہ خاموش ہے میں تو وہ سیپ ہوں جس میں موتی نہیں میں تو خوشبو ہوں جس کو بکھر جانا ہے میرے پاگل پیا میرا پیچھا نہ کر میں تو وہ شام ہوں جو کہ ڈھل جائے گی میں تو وہ راج جس کا صویرہ نہ ہو میں تو وہ آگ ہوں جو دہکتی رہے نہ میرے پاس آ تو بھی جل جائے گا میرے پاگل پیا جا تو لوٹ جا میرے پاگل پیا میری چاہت نہ کر اس کے گاڑی میں آکے بیٹھنے پہ اسے یا کہا گاڑی میں گھٹن کا احساس ہوا تو اس نے اس کے گاڑی سٹارٹ کر دی ہاتھ پڑھا کے شیشہ نیچے کر لیا وہ جو دانستان اس سے لا پروائی برتنے کی کوشش کرتا اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پہ مرکوس کیے ہوئے تھا اچانکہ خوشبو کے جھونکے کی مانت اس کے نیٹ کے دبتے سے اس کے پالوں کی چل دیٹے لہراتی ہوئے اس کے چہرے اور اس کے کندے سے ٹکرائیں تو اس کی توجہ بھٹکنے لگی نورے شیشہ بند کر دیں وہ مشکل توجہ بھٹکنے ان پر مرکوس رکھی اور اسانیت سے بولا لیکن اس نے اثر لیے بغیر روخ مزید شیشہ کی طرف موڑا تو دبتہ پھڑ پھڑاتا ہوا سر سے سرکتا بالوں کو بکھیرتا اس کے دھیان کے سب ہی دھاکے بکھیرتا چلا گیا شیشہ بند کر دیں نورے نوزے ٹکراتی اس کی مشکبار ظلفوں کی مہر خود میں اتارتے ہوئے وہ ٹھہرے بھاری لہجے میں گویا ہوا تو اس کی طرف سے رکھ مورتی شیشہ آخری حد تک نیچے کر گی اس کی ہر درمی دے کہ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے روخ اس کے جانب موڑا تو اس کے خوشکن سرابے کو دے کہ اسے ساری قلپت زائر ہوتی محسوس ہونے لگی سیار اگمے ملبوس وہ میک اپ سے صاف سپرا چیرہ جی اسے مکمل بینیاز اس کی توجہوں کے سارے تھا کہ اپنے ساتھ تپیٹی چلی گی اس کے سرابے کو نگاہوں سے رستیں دل میں اتارتے اسے جب اپنے جذبات میں سکرہوی محسوس ہوئی تو وہ خود پر ذک پاتا ایک ہاتھ میں سٹیرنگ تھام کہ اس کی جانب چھکا وہ جو اس کی جانب سے مکمل لا پروائی برتی باہر کے نظاروں کو دیکھتی اپنے اندر کی گھٹن کم کری تو اس کے ایک دم سے اپنے بے حد نزدیک چھکے دے کے لا شعوری طور پر گڑھ بڑھائی یہ کیا بتمیزی ہے وہ سمٹی ہوئی خود کو مکمل طور پر سیٹ سے لگاتی گھرائی تو اس کی جانب چھکے ہوئے حماس نے چہرہ اس کے جانب موڑا تو اس کے لب اس کے چہرے کے بے حد نزدیک ہو گئے جسے خود ہی محسوس کر کے حماس کے جذبات وہ اس کی توجہ ڈرائیونگ سے ہٹتی دے کے تک لہجے میں گویا ہوئی تو اس کی طرف جھکے حماس نے ہاتھ بڑھا کے شیشہ اوپر گیا تو اندر چھایا سارا فسو پل میں ختم ہوا میں بھی ابھی آپ کے ساتھ جینا چاہتا ہوں پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پہ گہری نگاہ ڈالتے ہوئے دھنگی لہجے میں کہا تو اس کے چہرے پہ زہر خون تبصن پھیڑ گیا لیکن بینا کوئی جواب دی اس نے دوبارہ شیشہ نیچے کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب اس کی مطمبے آواز موجی نورے شیشہ نیچے مت کیجئے گا ایک سرد نگاہ سائٹ میرر پر ڈالتے بھی اس نے سپارٹ انداز میں اسے ٹوکا جب نورے نے اس کے جانب کارتان انداز میں دیکھا یہ جو پیپر تم ابھی سائن کر کے آئے نا ان پہ کھومنٹ نہیں کرو اور نہ ہی مجھے اپنا بابان سمجھ کے مجھ پہ اپنا حکم چلانے کی کوشش کرنا کیونکہ وہ پیپر صرف جنگ کی آغاز ہے اس کے سنگ دلانہ الفاظ بے تبچھو دیئے بغیر اس نے ایک چھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کے اپنی جانب کھینچا تو وہ لٹکیلی ڈال کی مانت لہراتی ہو اس کے کشادہ سینے سے آٹکرائی تو اس کی اس حرکت پہ آگ بگولہ ہوتی وہ صبح چیرے کے ساتھ بولنے لگی تب وہ دھاڑا نورے ڈاؤن اس کی اس دھاڑ پہ اس نے چونک کے اس کے جانب دیکھا جو گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھاتا اس کا سر اپنی گود پہ رکھی اپنی سلمی نگاہیں بیک ویو میرر پہ گاڑے گاڑی کو مختلف ٹیک آورز کرتا بہت ریش ٹرائیوی کرتا حجوم میں گاڑی گم کرتا چلا گیا کون پیچھا کر رہا ہے ہمارا لاوشوری طور پہ اس نے خود کو اس سے اور اسے ایک ساتھ مخاطر جو اس تین سیچویشن میں بھی اس کی آنکھوں کو مسکانے پہ مجبور کر گیا کوئی نہیں ہے نپت اللہ سا جواب دیتے وہ اس نے اپنی تمام تر توجہ بیک ویو میرر بوس کی توجہ بھٹکاری تھی اس کے جواب پہ وہ اس کی آغوش سے نگیوں سیدھیوں کے بیٹھ کی یہ بہت گھٹیا حرکت تھی وہ باقی سچ سمجھی تھی کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا بلکہ ہمارت نے جان بوجھ کے اسے حراسہ کرنے کی کوشش کرتے اسے اپنے بے حب نزدیک کیا مجھ جیسے بندے سے شریفانہ حرکتوں کی توقع رکھیے گا بھی مت ایک نظرگاڑی کے تاقب میں آتی دونوں گاڑیوں کو دیکھتا وہ ٹھٹائی سے بولا تو ایک چھپتی ہوئی نگاہ اس پہ ڈالتے بھی اس نے جواب دینے کے لیے مکھ رول آئی تھا کہ ڈیش بورڈ پہ پڑھا اس کا موبائل گنگناہ اٹھا نورے نے اچھٹتی نگاہ موبائل کی روشن سکرین پہ ڈالی تو جیل پلٹ کمینہ کالنگ لکھا نظر آرہا تھا اس سے پہلے کہ نورے نام کے نیچے لکھے نمبر پہ غور کرتی ہماس نے سرد سے ہاتھ پڑھا کے موبائل پکڑا اور آن کر کے کان سے لگاتے ہو اس کا والیوم کم کیا والیکم سلام محتاط انداز میں ڈرائیونگ کرتے ہو اس نے جواب دیا میں ابھی حویلی نہیں جا رہا ہماس کی پرسکون آواز پہ نورے نے اپنے توجہ اس سے راستوں کو دیکھا تو ٹھٹا کی کیونکہ گاڑی واقعی حویلی کے راستوں پہ کام ذر نہیں تھی حویلی میں خیر فواب ہوتے ہیں ایسے میں مجھے نقص امن کا شدید خدشہ لاحق ہے دوسری جانب سے نا جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ لگ دانتوں تلے دباتے میں متبسم لہجے میں گویا ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی نورے نے کان اس کی گفتگو کی طرف متوجہ کیے کیونکہ اس کی خیال میں دشمن پہ وار کرنے سے قبل اس کے دوستوں دشمنوں سمیت اس کی کمزوریوں طاقتوں سے آگا ہونا بہت ضروری ہے ہاں 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 نہیں اب میری باری ہے کیونکہ مجھے ایک سو ایک مکو کا بھی تو بتلا لینا ہے بھی اس نے دوسری جانب گویا اپنے ارادوں سے آگا ہی پہنچائی تو نورے یومان کے علاوہ اس کی ایک جیل پلٹ کمینے سے ایسی فرینکنس پہ کافی متعجب ہوئی گھون ہے یہ شخص اب اس کے دل میں خود بچ سی ہونے لگی لیکن پلحال اس نے توجہ ان کی گفتگو کی طرف مبصور کی کیونکہ وہ رود ہو کہ اپنے نقصان کا وویلہ کرنے والوں میں سے نہیں تھی بلکہ وہ اپلے علم میں خود کو سنبھال کے اگلے گو رولانے بھی مجبور کر دیا کر دی تیرا ریاکشن بہت اوپرا تھا اس سے ثابت ہوا کہ اچھی تاکاری میں تیرے نمبر مجھ سے کام ہے انداز میں سنجید کی لہجے میں چڑھانے کا تاثر لیے وہ متبسم آنکھ کو سمیت بولتا اسے زہر سے بھی زیادہ کڑوا لگا میں تمہارے ساتھ کوئی رومانٹک سی لانگ ٹرائی پہ نہیں نکلی جو اس سفر اور تمہارے ساتھ کو انجوائے کروں گی اپنی فضول باتوں کو ختم کرو اور مجھے جلدی زہویلی پہنچاؤ اس کے چہرے کی مسکراہت ختم کرنے کو جان پوچ کی تا لہچہ ہماس کو پوری طرح سلکا گیا اس نے ایک تعدیبی نگا نورے پہ ڈالی جو اب پرسکون سی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی تھی میں اب سمسان روٹ کی جانب ملنے لگا ہوں You can start your task وہ گفتگو کا اختتام کرتا اسے حکم جاری کرتا گاڑی کا گیر بدلنے لگا اور اسے اس کی حرکت کا بعد میں بدنا لینے کا سوچ کہ اس نے گاڑی کی سپیٹ تیس کر دی جبکہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے آتی دونوں گاڑیوں سے بنیاز اپنی دیان میں گمتی ان کی گاڑی کے تاقب میں آتی دونوں گاڑیوں کے سامنے گاڑی بہت اچانت سے آکے اس انداز میں رکھی کہ دونوں گاڑیوں کو بے ایک وقت بریکس لگانی پڑی اور اگلے علم ہے اس گاڑی سے وہ جیل پلٹ کمینا نکلا اور بہت کی بے خوفی سے ان گاڑیوں کے جانب پڑا جن میں موجود نفوس کو فقط حماس اور نورے کو ٹرا کے انہیں کٹنیپ کرنا تھا لیکن یہاں وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے تھے جس کی سزا ان کی گاڑیوں کی جانب پڑھ رہی تھی نہیں موسیقا موسیقا موسیقا